پچھلے رمضان شریف میں بڑا عجیب واقعہ ہوگا اور ایسا واقعہ کہ میں اس کو سوچتا ہوں تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے تو ہمارے بابا جی ہیں میں نے ان کو فون کیا میں ہم کی خیر غریت کے لئے فون کرتا رہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لئے دعا کریں تو وہ کہنے لگے پتر کیا دعا کروں تمہارے لئے میں کہا میرے لئے مغفرت کی دعا کریں تو وہ کہنے لگے کہ بھی مغفرت کی دعا کا تو طریقہ ہی بڑا آسان ہے اور مغفرت کی دعا کے قبول ہونے کی بھی گارنٹی ہے بشرتے کے جیسا میں کہتا ہوں ویسے کرو تو میں نے کہا مجھے بتائیے تو کہنے لگے مغفرت کی دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے یہ کہیں کہ اللہ پاک اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا میں نے ان سب کو معاف کیا آج سے میرا کسی سے جھگڑا نہیں کسی سے لڑائی نہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں میرے دل میں کوئی بغض نہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں تیری مخلوق جتنی بھی یہاں رہ رہی ہے میں نے ان سب کو معاف کیا لہٰذا اب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تجھے مجھے معاف کر دے یہ بات سنیں تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے یہ سوچا کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے مغفرت کی اور استغفار کرتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں لیکن ہم خود اپنے طور پر کسی کو معاف کرنے کو تیاری نہیں ہیں جس سے ہمارا چھوٹی سی کسی بات پر جگڑا ہے تو اس جگڑے کو دل میں لے کر ہم کیا کیا اس کے نقصان کے منصوبے نہیں بناتے کیسے ہمارے مقدمات چل رہے ہیں کیسے ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں کیسے ہمارے جگڑے چل رہے ہیں اور یہ نہیں کی اوروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ایک دفتر میں ایک جگہ پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا ذرا بات پر ہمارے تنازات چل رہے ہیں اور ہم ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور دوسری طرف ہم یعنی عبادت کر کے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں تو وہ بابا جی کی بات میرے دل پر ایسے لگی میں نے کہا کہ ہمیں تو تو حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنے کا اگر ہم خود اپنے اندر معاف کرنے کی استطاعت اور جذبہ پیدا نہیں کرتے تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی تو میں چونکہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا تو میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں